اسلام علیکم اسلام علیکم میں آسیم علی بات کر رہا ہوں بہرین چاہے ماشاءاللہ میں جاننا چاہ رہا تھا سلوک کے حوالے سے کوئی سوال تھا کہ اپنے اندر اپنے شیخ ہیں ان کی محبت کس طرح سے پیدا ہو جائے کہ دوسرے مشاہخ ہیں جو پرانے مشاہخ گزرے ہیں مثال کے ذر پر بڑے بڑے اولیاء اکرام گزرے ہیں ان سے زیادہ محبت ہم اپنے شیخ سے کرنے لگے ہیں اور اگر کنجوسی کی عادت ہو اللہ کے عامے خرچ کرنے کے لئے حمد پیدا نہ ہوتی ہو تو وہ کس طرح سے اس مزماری کو دور کیا جائے اور توازو اور اخلاص کس سے پیدا کیا جائے یہاں سوال اکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ آسیم علی صاحب آپ جو دبائی سے کال کر رہے ہیں اور ہمیں مسارت ہوتی ہے کہ ظاہر کے دنیا کے کونے کونے سے آپ حضرات پرگرام کو بقیادہ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وقت کی ایک فرق ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے شہروں کے اندر تو رات ہو بہت سے ملکوں میں رات ہو اور آدھی رات ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اب پاکستان میں دیکھ لیں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں رات کا شہر ڈیڑھ بجاوہ ہوگا رات کا ڈیڑھ بجاوہ ہے وہ بچارے رات کے ڈیڑھ بجے مجھے دیکھ رہے ہیں اور دنیا کی خطوں میں اور دبائی کے اندر دیکھیں وہاں پانچ چھے گھنٹے یہاں کے حساب سے آگے ہیں تو یہ ساری یہ صرف آپ کی محبت ہے کہ جو آپ کو جگہ بیٹھی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ ذات کو اس جاگنے کا بہتری بدلہ عطا فرمائے اور آپ آسم علی جو مانگنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ اس رات میں جو جاگے میں ہیں آپ یا اللہ اس جاگنے کی برکے سے وہ عطا فرما دے آپ کے قرب کو اللہ تبارک و تعالی توازو کی نور سے منور کر دے اپنے پیر و مرشد و شیخ کی قدر دانی آپ کی دل کے اندر پیدا ہو جائے ان سے محبت و عقیدت پیدا ہو جائے یہ اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے اخلاص کی دولت سے آپ کو مال امال کر دے کہ ظاہرہ آپ نے ایک سوال میں کئی سوال کیے ہیں اور ظاہرہ کے پیر و مرشد سے محبت وہ تظہر کہ پیر و مرشد تو انسان کا محسن ہے اس لئے کہ اس راہ کی اندر جائے یہ راہ شریعت و طریقت کی منزل پہ لے کے چلنے والا ہے لہذا پیر و مرشد کے بارے میں مراقبہ کریں اور یہ سوچیں کہ میرا محسن ہے تبیہ حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شفر اتھانوی رحم اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا کہ پیر و مرشد جو آپ کا ہے جس سے آپ باقیدہ بیعت ہیں فرمایا کہ اس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپنے لئے نافع سمجھیں لہذا مرید کے یہ سب سے پہلا سٹیپ تو یہی ہے کوئی سوچیں کہ پوری دنیا سب سے زیادہ نافع جو میرا پیر و مرشد ہے بلے اس سے بڑے بڑے مشایخ بھی موجود ہوں لیکن آپ اپنے لئے سب سے زیادہ نافع اپنے پیر و مرشد کو سمجھیں کیونکہ آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ جڑاوا ہے اور جو کنیکشن جہاں سے لگا آپ کو لائٹ وہیں سے آنی ہے آپ دوسری بڑی بڑی لائٹوں کو دیکھ کے نہ کریں آپ اپنے کنیکشن دیکھیں آپ کو جو کنیکشن ملا وہیں سے آپ کو ملے گا لہذا اس سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اببہ کی مراز ملے گی دادہ کی مراز نہیں ملے گی آپ کا پیر و مرشد بمنزلہ اببہ کے ہے اور پیر کا بھی پیر جو بمنزلہ دادہ کی ہے اور یہ شریعت کو اصول ہے کہ مراز اببہ کی ملتی ہے دادہ کی ملتی ایوہن ہے کہ تایہ کی مراز نہیں ملے گی آپ کو اپنی ملے گی چچا کی بھی نہیں ملے گی تو گویا کہ آپ کے اببہ کی ملے گی حالانکہ تایہ جو آپ کے اببہ سے بڑا ہے تو اس لئے آپ کوئی پیر سے بڑے بھی پیر ہوں تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں آپ اپنے پیر پر نگاہ رکھیں اور اس سے اپنے تعلق کو بڑھائیں آپ باقیوں کی عزت کریں باقیوں کی تعظیم و تقریم کریں لیکن آپ نفع بخش اپنے پیر و مرشد کو سمجھیں اس کا مراقبہ کریں اس بات کو بار بار دور آئیں انشاءاللہ پیر و مرشد کی محبت اور قدر انسان کی دل میں پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ فیضان کے دروازے کھول دیں گے اور جب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ انسان اس طریقے سے جب وہ جڑتا چل جاتا ہے تو پھر دوسرے مشایق کیا بھی فیض پیر و مرشد کے لطیفے میں اللہ تعالیٰ لپیٹ کے آپ کو پہنچاتا ہے اس لئے پیر و مرشد کو اپنے لئے سب سے زیادہ نافع سمجھیں اسی میں برکت ہوگی اور باقی اپنے آپ کو مٹانا میں نے بتایا کہ انسان کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے اپنی حقیقت پر نگاہ دھڑائیں اور فنائیت کا مراقبہ کریں کہ جس چیزے مر جانا ہے فنہ ہو جانا ہے اس کی کیا مجالے کے سر اٹھائے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی توازہ اور میٹھنے کا مقام ملے گا اور اسی طریقے سے اخلاص کی دولت سے اللہ تعالیٰ منور کریں گے اور یہ سوچیں کہ جو میں نیکیہ کرتا ہوں اس کا بدلہ سوائے خدا کی کوئی دے نہیں سکتا اگر یہ دنیا والے دیں گے تو کیا بدلہ دے دیں گے سو پچاس دے دیں گے کوئی انام دے دیں گے ایوار دے دیں گے ان ایوار انامات کی کیا حقیقت ہے قبر میں جانے والوں نے کوئی ایوار نے کیا روکا بڑے بڑے ایوارڈ یافتہ لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن وہاں کیا کام آئے محمد علی باکسر یہ امریکہ کی تاریخ کا لیجن تو وہ جو مر گیا تو وہاں کیا کام آیا اس کے ایوارڈ سارے یہی دھرے رہ گے وہاں ایمان عمرہ سارے اس کے کام آئے گا اسی طریقے سے بڑے بڑے لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں سوچیں ان کا کام آنے والی کوئی چیز نہیں یہ سارے مٹی کے گروندے ہیں یہ مٹی کے ایوارڈیں مٹی کی یہ سارے چیزیں یہی شیلڈے رہ جانی ہیں اس پر توجہ کریں گے تو آپ کو اخلاص کی دولے ملے گی کہ آپ سوچیں گے کہ اللہ ہی کے لیے کروں اور اللہ کے لیے سب کچھ ہوگا انہا صلات و نوسو کی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین میری زندگی میری بوت میری حرکت و سکون میری حیات میری عبادات سب کی سب جو ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں جب یہ تصور بن جائے گا انشاءاللہ اخلاص کی دور سے بھی آپ کا سینہ منور ہو جائے گا